سر بتائیں کہ یہ اب آپ باب پارٹی میں ابھی بھی اپنے آپ کو اس کا ایک حصہ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ اب آپ بھی ملاقات کریں گے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ کے کچھ جو رہنما ہے باب پارٹی کے وہ پی ایم ایل این کو افیشلی جوائن کریں گے سر کچھ تفصیل شیئر کریں اپنے مستقبل کے حوالے سے with reference to the coming election جی بہت بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو میڈم یہ ہے کہ بلشتہ ناوامی پارٹی سے بہت گیرا تعلق ابھی تک آج کے دن تک کبس کم تو ہے میرا لیکن اپنی تعلقی کو میں اسی لیے آج کے دن تک بھی ساتھ رکھتا ہوں کیونکہ اس پارٹی کی جو بنیاد ہے اس میں اگر چند لوگ تھے جنہوں نے ایک بہت بڑا حصہ ڈالا تو ان میں سے میں بھی تھا خالد مقسی صاحب بھی تھے باقی اور بھی دوست تھے میں اس کی گرائی میں اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں جس طرح کچھ اور لوگوں نے اس پر تفسرے کیے کہ یہ ایک دن کی پارٹی بنی ہے دیکھیں پارٹی ہمیشہ ایک دن میں ہی بنتی ہیں ان کا قیام ایک دن میں ہی ہوتا ہے لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ اس پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں کیا وہ بھی ایک دن میں بنے ہیں کیا وہ پہلی دفعہ زندگی میں الیکشن لڑے ہیں کیا انہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا کیا ان کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے کیا ان کو کوئی وولڈ بینک نہیں ہے یہ وہ سوال ہے جس کو سب سے زیادہ ایڈریس کرنا چاہیے بلوشتہ ناوامی پارٹی میں جیس کا پریزیڈنٹ پہلا تھا اور ساتھ ساتھ پہ چیف منسٹر بنا اور ساڑھے تین سال بعد ایک ملکی صورتحال کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے اور پھر بلوشتہ ناوامی پارٹی کی اندر سے بھی کچھ چیزیں ایسی بنی جن کے وجہ سے ہماری حکومت ڈسٹرب ہوئی اور یقینی طور پہ جب حکومت ڈسٹرب ہوئی تو ایک سال کا پیریڈ ایسا گزرا جس کے دوران پھر ایک پارٹی کا نیا پریزیڈنٹ قدوس بیزن جو ساپ کو بھی منتخب کیا گیا اور ہم تقریباً کچھ ساتھی تھے جو بہت دور دور رہے جن میں سے بہت سارے ساتھیوں نے پارٹی چھوڑ بھی دیا اور یقینی طور پہ پارٹی میں چھوڑنے کا مقصد سب سے جو بڑا ہے اور ایسی جماعتوں میں ہیں جس طرح بلوشتانہ عوامی پارٹی ہے کیونکہ فیڈریٹنگ پارٹیز جو ہیں ان کا ایک ڈھانچہ ہے ان کا ایک سٹرکچر ہے اور اس سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے ایک ڈسٹرکچر پہ قائم رہا جا سکتا ہے یہاں ڈھانچہ بھی ادھری تھا سٹرکچر بھی وہی تھا فیصلے بھی وہی تھے یقینی طور پہ جو لوگ سائب اقتدار آئے اور پارٹی کے اہم ذمہ داریوں پہ آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ چند لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں نہیں چلنا چاہیے اور ہم نہیں چلنا چاہتے تو کچھ دوست پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے کچھ دوست آزاد ہوں کے سائٹ پہ بیٹھ گئے اور ہم بھی ایسے تقریباً چار پانچ کو لیگ تھے جو تقریباً پارٹی سے پچھلے دو سال سے اس کے کسی افیرز میں ہم نے حصہ بھی نہیں ڈالا اور نہیں ہمیں کوئی بلاتا تھا اور میں ایک بات بڑا کلیارٹی سے بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی اندر سیاست کو اس پریزم میں نہیں دیکھنا چاہیے جو ہم باقی پریزم میں دیکھتے ہیں دیکھیں ایک چیز کو ریلائز کرنا چاہیے کہ بلوچستان کی سیٹیں بھی بڑی کم ہیں چاہے ناشل اسیملی کی ہو یا پروونشل کی ہو یہاں تقریباً آدھے سے زیادہ حلقے وہ ہیں جو الیکٹیبل لوگ ہیں اس حلقے میں دو تین لوگ ایسے ہیں جو کوئی نہ کوئی الیکشن جیتا ہے اپنی انفرادی خدمات اور کام کی وجہ سے کبھی ایک دفعہ آتا ہے پھر کوئی دوسرا آتا ہے پھر کچھ ایسی پارٹیز ہیں جن کا اپنا ایک بورٹ بینک ہے جس میں جے یو آئی ہے عوامی نیشنل پارٹی ہے نیشنل پارٹی ہے بی این پی منگل ہیں یہ وہ جماعتیں ہیں جن کا سٹرکچر اپنے ہی ایک نیرٹیب پہ ہے باقی جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ ایک کونسٹیونسی کی پولٹکس کرتے ہیں نیشنل گریڈ میں ان کا بڑا کم حصہ ہوتا ہے کوئی انفرادی لوگ بن بھی جاتے ہیں اور ان لوگ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہلکے کی اور اپنے پولٹیکل سٹرکچر میں اپنی جو نمائندگی ہے اور اپنی کارکردگی ہے اس کو حکومتی حوالے سے آگے کی طرف لے جائیں اور جب بھی بلوچتان میں یہ نمبر گیم تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کا فرق جو ہے ان لوگوں پہ آتا ہے جو انفرادی طور پہ اپنے ہلکی کی سیاست میں زیادہ ہیں بی این پی پہ نہیں آئے گا نیشنل پارٹی پہ جی ایو آئے پہ نہیں آتا کیونکہ ان کا ڈھانچہ اور ان کا پولٹیکل سٹرکچر تھوڑا بڑا ہے اب یقینی طور پہ بھی یہ لوگ ہیں جو پھر ماضی کی طرح کبھی پاکستان پیپس پارٹی کے اب جیسے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس پولٹیکس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اپنی سروائیول کرنی ہے اور اپنی سروائیول پہ ہم نے صرف بلوچستان کے اندر ہی کرنی ہے کیونکہ ہمارا نیشنل گیم میں بھی اتنا بڑا حصہ نہیں بنتا تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پہ میں بھی کچھ فیصلے کروں گا اور میں بھی یقینی طور پہ ایسے فیصلے کروں گا جو کم سے کم بلوچستان کے پرسپیکٹیو میں ایک ایکٹیف پولٹیکس میں ہم سب نے حصہ لینا ہے آنے والے ٹائم کی اندر دوستوں کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے بہت سارے دوست ہیں جو مجھ سے منسلک ہیں ہم گروپ کے صورت میں بھی کچھ دوست ہیں اور ہم بھی یہی کانٹمپلیشن میں ہیں کیونکہ ابھی بلوچستان عوامی پارٹی کا الیکشن ہوا اور انہوں نے ایک پارٹی پریزیڈنٹ لیا صوبائی صدر ہیں تو باقی جو لوگ اب پارٹی کے حصہ نہیں ہیں وہ یقینی طور پر اپنے ایک فیصلہ کریں گے